موسیقی 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 ہے اور آنند ویہار کی اسطحیتی چار سو پلس پہنچ گئی تھی تو کہیں نہ کہیں ڈلی کے کئی علاقوں میں پردوشن کا اسطر بہت خطرناک تھا جس کاران سے سرکار اور کیند سرکار دونوں ٹھوس قدم اٹھانے کی بات کر رہے تھے لگاتار ایسے میں ہم بات کریں سپریم کورٹ کی تو اس نے بھی کیندر سرکار اور راست سرکار سے بولا تھا کہ جہاں جہاں پر پردوشن کا اسطر چاہے رازدانی ڈلی کی بات ہو اور ادر اسٹیز کی بھی بات ہو تو جو پردوشن نیانتران کے لیے آلہ ادھکاری اور افسر ہیں اگر انہوں نے ڈھلائی برتی ہے تو ان پر سخت قانون اور سخت action لیا جائے اس بات کو کہا تھا اور ایسے میں ڈلی سرکار میں کیجریوال سرکار کی بات کروں تو انہوں نے تھوڑی سی پردوشن پر روک تھام کے لیے پہل کی ہے وہ ایک چوتھائی بہانوں کے لیے الیکٹرک بہانوں کا استعمال کو لے کر اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں بتا جا رہا ہے پردوشن کا پرکوب جھیل رہے ڈلی والوں کے لیے تھوڑی دہات کی خبر یہ ہے کہ ڈلی میں اگلے پانچ سال یعنی دو ہزار تیس تک ایک چوتھائی یہ وہاں سلکوں پر فرراتہ بھریں گے جیہاں ڈلی سرکار نے منگلوار کو ڈلی الیکٹرک ویل نیتی دو ہزار اٹھارہ کا جاری بیان کیا ہے اور اس میں یہ بات دعوے کے روپ میں کہی گئی ہے اب کو اور بتاؤں تھوڑا وستار سے بائیس ہزار تک کی سبسیڈی بھی ڈلی سرکار کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے ڈلی میں بھڑتے بائی پردوشن اور اس میں واہنوں کی بھاگیداری کو کم کرنے کے لیے ڈلی سرکار نے ای واہن کی الگ الگ سریڈی میں سبسیڈی دینے کا بھی پردان کیا ہے دوپیہ واہن کی سریڈی میں ان کی دروں کو پیٹرول چلے دوپیہ واہنوں کے مولے سے کم یا اس کے برابر لانے کے لیے بائیس ہزار روپے تک کی سبسیڈی بھی جائے گی یہ بات کہی جا رہی ہے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ جو قدم ہے اربین کیجری وال مانینی مکھی منتر دلی کے ہیں اور ان کا یہ قدم کہیں نہ کہیں دلی میں بھڑتے پردوشن کو تھوڑا تو کم کرے گا ہی ایسا وہ خود ان کی پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے اور وہ جو نئی نیتی لے کر آنے والے ہیں دو ہزار تئیس تک کی ان کی بات ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ضروری ہے اور ضروری کیوں ہے ہم یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ ایک کروڑ واہنوں کی بات کریں دلی میں جو دول رہے ہیں ترتی دن اور ان سے اکتالیس پردوشن ہوتا ہے ان واہنوں کے چلتے رازدھانی میں لوگوں کو سانس لینے میں دکھت ہوتی ہے اکتالیس پردوشن اس طرح اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ دیکھئے اس طریقے کے پردوشن اس طرح پر عام جنجیون کتنا پریشان ہوتا ہے آپ خود کھولی ہوا میں سانس نہیں لے سکتے تو کہیں نہ کہیں یہ اچھی پہل مانی جا رہی ہے ہم اور خبر کی طرح بڑھیں تو رازدھانی میں کرتیم بارش کی راہ آسان نہیں یہ کئی دنوں سے چرچہ چل رہی تھے کہ مڑھتے پردوشن کو روکنے کے لیے کم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کرتیم بارش کرائی جائے ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رازدھانی میں کرتیم بارش کی راہ آسان نہیں ہوگی درسل رازدھانی میں واہی پردوشن کی بگڑھتی اسٹھتی سے نپٹنے کے لیے کرتیم بارش کی راہ میں موسم کی پرتکول پرستیتیاں بادھاک بن رہی ہیں جہاں موسم ہی اس کرتیم بارش کے لیے پریشانی کا کاران بن رہا ہے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور یوجنا سے جڑے آئی آئی ٹی کانپور کے ایک پروفیسر نے مانگلوار کو بتایا کہ موسم سمبندی پرستیتیاں انکول نہیں ہونے سے نکٹ بھوش میں کرتیم بارش کرانا ممکن نہیں ہو پائے گا یہ انہوں نے تھوڑی سی آگے کی بات کہی ہے اور بتایا کہ اگر ایسا رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ نقصان ہمارے سامنے ہوگا تو ہم پردوشن کے اس طرح کو اگر نہیں سمجھیں گے ایک یو آئی مانکو کے انسار نہیں جانچیں گے ہم ایسے ہی اپنا گیر جمدارہ رویہ رکھتے ہیں ہم گندگی پھیلاتے ہیں پردوشن بڑھاتے ہیں اور ایسے بہانوں کو چلاتے ہیں جو کئی ورس پرانے ہیں اور خراب ہیں تو ان سے کہیں کہیں نہ کہیں پردوشن اس طرح بگاڑتا ہے ہم کوشش کریں کہ جاوز زیادہ سائیکل کا یوز کریں کم جتنی پاس کی دوری ہے اس میں سائیکل کا استعمال کریں یہ نہ ہو کہ ہم پاس پاس کے لیے بھی ڈیجل اور پیٹرول واہنوں کا استعمال کریں تو کہیں نہ کہیں ہم کو ہی تھوڑا سا بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے درکار کو اپنا کام کری رہی ہے اور ہم نے آپ سے لگا دار چرچہ یہ بھی کہی ہے ہے کہ سب سے بڑا کاران ہے پردوشن کا بڑتا پردوشن کا ہی نہ کہیں سانس کا اور سانس کی سمسیاں اس طرح جیسی سمسیاں کا بڑا کاران بنتا ہے اب آپ کو بتا دوں کہ بھارتی خاد سنرچہ ایبا مانک پرادکر نے دو سے تین سال کے بچوں گلے پوشک تتو کی ماترہ نردھارت کی ہے جہاں سشو کے آہار کے لیے نئے مانک تیہ کیے گئے ہیں اور نئے مانک تیہ جو ہوئے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں دیس کے خاد نیامک بھارتی خاد سنرکشہ اور بات کروں گا آہ مانک پرادکران ایف ایس ایس ای آئی نے دو سے تین سال کے بچوں کے لیے فوڈ سپلیمنٹ کے مانک تیہ کر دیئے ہیں ان مانکوں کو پورا نہ کرنے والے فوڈ سپلیمنٹ کو اب گیر انپالن پدارتوں کے طور پر دیکھا جائے گا اور ان کی کمپنیاں پر دنڈاتما کروائی کی جائے گی خبر تھی اکباروں کی ہیلتھ سے جڑی ہوئی وہ ہم نے آپ تک لائی اور آپ کو بتایا جانکار کیا کہ آپ کیسے مانکوں کا پالنگ کریں کیسے ہیلتھ کی جانکاری آپ نے پاس تک رکھیں تو اسی کے ساتھ میں آلویدہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کیونے نہیں آلویدہ سے جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے تو ویڈیو کو اچھی لگتی ہیں لائک کیجئے اور بیل آئیکن لبا کر اپ ڈیٹ پاتے رہے ہیں نموشکال